اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں علم دار حسین اور آج ہم پڑھ رہے ہیں بیسک الیکٹرونکس بیسک الیکٹرونکس چپٹر نمبر 5 ہم نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم اس میں ہم نے فی ٹی یا جے فی ٹی پڑھ لیا تھا اس سے آگے چل رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹوپکس ہیں لائک کامن سورس ایمپلی فائر کامن رین ایمپلی فائر کامن گیٹ ایمپلی فائر لیکن شورٹ سلیپس کی وجہ سے ان کو کٹ کر دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو نہیں پڑھ رہے ہیں اب اس سے آگے چل رہے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے اس کا نام ہے موسفیٹ موسفیٹ ایبریویشن ہے میٹل اوکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر نام سے ظاہر ہو رہا ہے ٹرانزیسٹر یہ ایک ویریبل سوچ کے طور پر کام کرتا ہے ایک ایسا کمپرنٹ جس کے تین ٹرمینلز ہوتے ہیں سورس ڈرین اور گیٹ اور یہ بطور ویریبل سوچ کام کرتا ہے موسفیٹ کہلاتا ہے موسفیٹ کی یعنی جب اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو جب ہم نے انٹرڈکشن دیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ موسفیٹ کی دو اقسام ہوتی ہیں N چینل N چینل N چینل کی پھر مزید دو اقسام ہوتی ہیں کام کرنے کے لحاظ سے اور وہ ہوتا ہے انہاسمنٹ موڈ اور ڈیپلیشن موڈ تو یہاں پر میں آپ کو N چینل پڑھاؤں گا اور بلکل سیم اس کا اگر آپ اُلٹ کر دیں گے تو وہ B چینل بن جائے گا اور اس کو آپ نے خود ہی بنا لینا ہے تو دیکھتے ہیں N چینل موسفیٹ کی طرف اس کی دو اقسام ہیں کام کرنے کے لحاظ سے نمبر ایک انہاسمنٹ موڈ اس کا اپریویشن یوز کرتے ہیں EN موڈ اور ڈیپلیشن موڈ اس کا اپریویشن یوز کرتے ہیں DE موڈ انہاسمنٹ موڈ میں بیسیکلی ہمارا جو ٹرانزیسٹر ہوتا ہے وہ آپ سیچ ہوتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس کو اون سوچ کی طرف لے کر جاتے ہیں یعنی یہاں پر یہ کام کرتا ہے جسٹ لائک ای بی جی ڈی لاسٹ لیکچر میں میں نے کمپیریزن کیا تھا ایف ایڈی کا اور بی جی ڈی کا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بی جی ڈی اور ایف ایڈی میں مین فرق یہ ہے کہ بی جی ڈی ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جو نارملی آف سوچ ہوتا ہے ہم اس کی بیس کو فارڈو بائس کر کے آہستہ آہستہ اسے اون سوچ کی طرف لے کر چلتے ہیں یعنی ایک ایسی ٹوٹی جو پہلے سے بند ہے اس میں سے پانی کا فلو نہیں ہو رہا ہم آہستہ آہستہ ٹوٹی کو کھولیں گے جس کی وجہ سے اس میں سے پانی کا فلو بڑھتا جائے گا تو اس طرح سے ہم اگر پانی کی مثال کرنٹ سے لیں تو یہ ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جو شروع میں بالکل آف ہوتا ہے اس میں سے کرنٹ کا فلو نہیں ہو رہا ہوتا اور آہستہ آہستہ ہم اس کی بیس کو فارڈو بائس کر کے اس میں کرنٹ کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں جبکہ ڈیپلیشن موڈ میں یہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے یعنی بیسیکلی یہ آن سوچ ہوتا ہے ہم اس کو آف کنڈیشن میں لے کے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ کام کرتا ہے جس لائک کا ایفی ٹی ایفی ٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جو بیسیکلی آن ہوتا ہے اس میں سے کرنٹ چل رہا ہوتا ہے میکسیمم لیکن جیسے اس کے گیٹ کو ریورس بائس کرتے جاتے ہیں اس میں سے کرنٹ کا فلو کام ہوتا جاتا ہے یعنی ہم ٹوٹی بند کرتے جاتے ہیں بس یہ دونوں فرق ہیں اس کے کام کرنے میں باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ان کی بناوٹ اور ورکنگ تو سب سے پہلے انہاسمنٹ بوڈ بنانے کے لیے ہمیں ہم سیمی کننکٹر لیں گے تو این چینل موسفیٹ بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پر پی ٹائپ سیمی کننکٹر لیں گے یہ پی ٹائپ سیمی کننکٹر بہت زیادہ لائٹلی ڈوپڈ ہوتا ہے اس میں ڈوپنگ کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ریزسٹنس ہائی ہوتی ہے اوکی ہو گیا اب اس کے اوپر ایک چھوٹا سا انٹائی میٹریل یہاں پر رکھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا انٹائی میٹریل یہاں پر رکھتے ہیں ان کو جب گرم کرتے ہیں تو یہ پگل کر اس میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے اور یہی چیز ہمارے پاس اس شکل میں بنتی ہے یہ انٹائی میٹریل اور یہاں پر بھی انٹائی میٹریل یہاں سے ایک ٹرمیل نکال لیتے ہیں اسے سورس کا نام دیتے ہیں ایک ٹرمیل یہاں سے نکالتے ہیں اسے ڈرین کا نام دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک انسولیٹر کی تیہ بچھا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں سیوٹو سیلیکون ڈائی اکسائیڈ سیلیکون ڈائی اکسائیڈ کی تیہ بچھانے کے بعد یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں گیٹ اب چونکہ اس کے چینل اور گیٹ کے درمیان انسولیٹر آ گیا ہے اس لئے اس کو آئی جی ایفیٹی بھی کہتے ہیں آئی جی ایفیٹی ایبریویشن ہے انسولیٹڈ گیٹ فیلڈ ایفیکٹ رانزیسٹر کا اگر پیپر میں آئی جی ایفیٹی کہے تو کنفیوز نہیں ہونا موسفیٹ کا ہی دوسرا نام آئی جی ایفیٹی ہے یہ آئی جی ایفیٹی ایبریویشن ہے انسولیٹڈ گیٹ فیلڈ ایفیکٹ رانزیسٹر کا اس کو آئی جی ایفیٹی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے گیٹ اور اس کے چینل کے درمیان میں انسولیٹر آ جاتا ہے اس لئے اس کو آئی جی ایفیٹی کہتے ہیں یعنی انسولیٹڈ گیٹ فیلڈ ایفیکٹ رانزیسٹر تو یہاں پر یہ بن گیا ہے ہمارا موسفیٹ کا انہانسمنٹ موڈ اب یہ کام کیسے کرتا ہے دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے انٹائی میٹریل کے اندر الیکٹرونز ہیں اور ان الیکٹرونز کو ہم نے آگے کی طرف چلانا ہے دفع کرنا ہے تو اس مقصد کے لئے ہمیں یہاں پر بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل چڑنا پڑے گا ہمیں معلوم ہے کہ جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں تو یہ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل الیکٹرونوں کو آگے کی طرف دفع کرے گا اور یہ الیکٹرونز یہاں سے بہتے ہوئے یہاں پر پہنچنے چاہتے ہیں لیکن ان الیکٹرونوں کو گزرنے کے لئے یہ ایریا دستیاب ہے اور ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس ایریا کی ریزسنس بہت زیادہ ہائی ہے تو جتنی ریزسنس ہائی ہوگی اتنا کرن کا بھاؤ کم ہوگا کرن کیا ہے الیکٹرونوں کے بھاؤ کو کرن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں سے الیکٹرونوں کا بھاؤ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے ہمارا سوچ بیسیکلی آف سوچ ہے یہ ٹوٹی بند ہے اس میں سے کرن کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے اب ہم اس کرن کو گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو ایک راستہ مہیا کرنا پڑے گا اور راستہ مہیا کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے دیکھتے ہیں اچھا ڈرین نے اس کو کھینچنا ہے تو یہاں پر پوسٹک سپلائی دیں گے تو یہ ان الیکٹرونوں کو کھینچے گا لیکن وہی بات آگئی درمیان سے گزرنے کے لئے راستہ دینے کے لئے ہمیں گیٹ یوز کرنا پڑے گا تو اب اگر میں گیٹ کو پوسٹک سپلائی سے جوڑ دیتا ہوں یہ پوسٹک سپلائی ہے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے شاید نظر نہ آ رہا تو ہمیں معلوم ہے پی ٹائی میٹریل کے اندر ہولز موجود ہوں گے ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں تو یہ پوسٹک چارج اس میں موجود ہولز کو نیچے کی طرف ریپیل کرے گا جبکہ اس میں موجود الیکٹرونز جو کہ مائنورٹی کیریئرز ہیں ان کو یہ پوسٹک چارج کھینچے گا تو وہ الیکٹرون یہاں پر آ کر اکٹھا ہو جائیں گے تو اس پی ٹائی میٹریل کے اندر ہی ایک ایریا ایسا بن گیا چھوٹا سا جہاں پر الیکٹرون بہت زیادہ داد میں ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے وہ جگہ جہاں پر الیکٹرون میجورٹی میں ہوتے ہیں انٹی میٹریل کے لاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ سارا ایک میٹریل بن گیا ہے اب الیکٹرونوں کے گزرنے کے لیے یہ ایک راستہ مل گیا ہے اور الیکٹرون یہاں سے بہتے ہوئے ڈرین کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے ہمارا ٹرانزیسٹر اون سوچ کی طرف چلا گیا ہے اس میں سکرن کا بہاو جاری ہو گیا ہے اگر ہم اس کے وولٹیج بڑھا دیں گے تو مزید مائنورٹی کیریئرز ہی گٹھا کرے گا مزید ڈپلیشی ریجن چھوڑی ہو جائے گی اور اس کا ایریا مزید بڑھ جائے گا ایریا is universally proportional to resistance کے جتنا ایریا بڑھتا جائے گا مزامت کام ہوتی جائے گی مزامت is universally proportional to current کے مزامت کام ہونے سے current بڑھتا جائے گا اس کا مطلب اس میں سے current کا بہاو زیادہ ہوتا جائے گا تو اس طریقے سے ہمارا یہ ٹرانزیسٹر basically off switch تھا ہم اسے آہستہ آہستہ on switch کی طرف لے کر گئے ہیں اور جب ہم اس کی خصوصیاتی کرو بنائیں گے تو اس کے لئے یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ یہاں پر میں اس کی خصوصیاتی کرو بنا دوں یہ اس کی خصوصیاتی کرو بنے گی بالکل سیم فی ڈی یا بی جی ڈی والی یہاں پر ہم لکھیں گے ig is equal to zero اس لئے current بلکو کم گزر رہا ہے نہ ہونے کے برابر تو تھوڑا سا جو current چل رہا ہے وہ leak ہو کر چل رہا ہے اسے leakage current کہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم نے gate کے اوپر positive supply دی تو ٹوٹی اون ہو گئی current کا بہاو شروع ہو گیا جیسے ہی gate کے اوپر charge بڑھائیں گے اور زیادہ ٹوٹی اون ہو گئی current کی مقدار اور بڑھ گئی curve جیسے جیسے اوپر جائے گی اس کا مطلب ہے current بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ current والا graph ہے اور یہ voltage والا graph ہے تو ig is equal to 3 کریں گے تو ٹوٹی اور ہون ہونا تھی جائے گی تو اس طریقے سے ہم اس کو off switch سے on switch کی طرف لے کر جاتے رہتے ہیں بطر دریج using gate ٹھیک ہو گیا اچھا اب چلتے ہیں depletion mode کی طرف تو depletion mode mosfet کا ایسا mode ہوتا ہے جس میں ہمارا mosfet basically on condition میں ہوتا ہے اور ہم اسے off condition میں لے کر جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے بالکل سیم depletion mode enhancement mode کی طرح اس کو بنانے کے لئے بھی جو چینل ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے opposite material لیں گے تو میں نے ابھی discuss کیا کہ ہم end channel بنا رہے ہیں تو یہاں پر میں اس کے opposite p type material لوں گا یہ p type material ویسے ہی بات ہے lightly dropped ہے جس کی وجہ سے اس کی resistance بہت زیادہ ہائی ہے اب اس کے اوپر جو ہم anti material رکھیں گے وہ anti material اس form میں رکھیں گے اور جب اسے گرم کرتے ہیں تو یہ diffuse ہو جائے گا اس کے اندر اور یہی چیز ہمارے پاس اس شکل میں بنے گی یہ یہ p type material ہے یہ anti material ہے یہاں سے ایک طرح میں نکالا source ایک طرح میں یہاں سے نکالا drain اور درمیان میں ایک insulator کی تہہ بچھا کر یہاں پر gate لگا دیں ہوکی ہو گیا اب بلکل وہی چیز بن گئی ہے ہمارے پاس source کا کام ہے electronوں کو repel کرنا اور drain کا کام ہے کھینچنا ان electronوں کو کشش کرنا اس نے چونکہ اسے repel کرنا ہے تو یہاں پر بیٹری کا negative terminal چھوڑوں گا drain نے چونکہ کھینچنا ہے تو یہاں پر positive terminal دوں گا اب electronوں کے گزرنے کے لئے ہمارے پاس یہ area موجود ہے اور maximum area ہے maximum current flow ہوتا رہے گا جیسے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹی بند کرنا چاہتے ہیں یہ چونکہ enter material ہے آپ یہاں پر بیٹری کا negative terminal چونکے ایک جیسے چارج دوسرے کو دفع کرتے ہیں تو یہ بیٹری کا negative terminal اس میں موجود electronوں کو نیچے کی طرف repel کرے گا جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس area تھا وہ کم ہو گیا ہے اگر ہم مزید بڑھا دیں گے charge تو یہ مزید repel کرے گا اور مزید area کم ہوتا جائے گا اور ہمیں معلوم ہے area is universally proportional to resistance کے area جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا resistance بڑھتی جائے گی and resistance universally proportional to current کے resistance جیسے جیسے بڑھتی جائے گی current کم ہوتا جائے گا تو یہاں پر basically ہمارا جو mosfet تھا وہ on condition میں تھا ہم آہستہ آہستہ اس کو off condition میں لے کر جا رہے ہیں یعنی ٹوٹی کو بند کرتے جا رہے ہیں اور current کی مقدار کو کم کرتے جا رہے ہیں تو یہ دونوں میں فرق تھا enhancement mode میں اور depression mode میں جب اس کی خصوصی آدھی curve بنائیں گے تو بالکل اسی طرح بس فرق صرف یہ ہوگا کہ اب یہاں پر ig is equal to zero یہاں لکھیں گے جب zero لکھا تو اس کا مطلب maximum current چل رہے ہیں جیسے جیسے ہم gate کو negative supply دیتے جائیں گے تو یہ area کم ہوتا جائے گا اور current کی مقدار کم ہوتے جائے گی تو یہ ultra اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے یہاں پر curve دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ basically off تھا ہم اسے on کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہاں پر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے curve کیونکہ وہ on تھا ہم اسے off کی طرف لے کر آ رہے ہیں اوکی ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس FETV دستیاب تھا BJD بھی دستیاب تھا پھر موسفٹ کو بنانے کا مقصد کیا ہے جہاں پر میں نے بات کی کہ یہاں پر یہ کام کرتا ہے جس لائی کا BJD یہاں پر کام کرتا ہے جس لائی کا اگر یہ دونوں چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو پھر ہم نے موسفٹ کیوں بنایا اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک خاص input impedance ہوتی ہے اور ایک خاص output impedance ہوتی ہے جب بھی ہم کبھی کوئی دو چیزوں کو کپل کرتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں coupling تو coupling کے لیے دو چیزوں کی impedance کو لازمی طور پر match ہونا چاہیے otherwise signal صحیح طریقے سے ایک جگہ سے دوسرے کا transfer نہیں ہوتا تو impedance match کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی چیز کی جس کی impedance یعنی input کی اور output کی match ہو اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ BJD میں ہم base کو فارو بائس کرتی ہیں اور فارو بائسنگ کی صورت میں کسی بھی چیز کی مضامت کم ہوتی ہے لہٰذا BJD ایک ایسا switch تھا جس کی input impedance کم ہوتی تھی جبکہ FET کے gate کو چونکہ reverse بائس کرتے تھے اور reverse بائسنگ کی صورت میں کسی بھی چیز کی مضامت زیادہ ہوتی ہے تو FET کی input impedance زیادہ ہوتی تھی اب ہمیں چاہیے ایک ایسا تو مجھے ایک ایسا switch درکار ہے جس کی باقی requirements ساری کی بجڈی والی ہوں بس یہ خاصیت اس میں اضافی ہو کہ اس کی input impedance زیادہ ہو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پھر ہم نے MOSFET بنایا ہے کیونکہ MOSFET میں ہم نے gate اور channel کے درمیان میں insulator رکھ دیا ہے insulator کی وجہ سے اس کی input impedance زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ insulator کی resistance زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس کی gate کو follow بائس کر رہے ہو یا reverse بائس کر رہے ہو پھر بھی اس کی input impedance زیادہ رہتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے MOSFET بنایا ہے otherwise اور کوئی reason نہیں ہے اگر جس جگہ پر مجھے ایک ایسا switch چاہیے جو بیلکل سیم BJD والا کام کرتا ہو لیکن اس کی impedance زیادہ required ہے تو وہاں پر میں MOSFET کو use کروں گا that's all شکریہ